بیسویں صدی کے اوائل میں بنگال آبادی اور رقبے کے لحاظ سے برے صغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا اس میں بنگال کے علاوہ بہار، عریصہ اور آسان کے علاقے بھی شامل تھے اس کے باوجود اسے مادرہ راس اور بمبائی کی طرح مکمل صوبے کے درجے کے اختیارات حاصل نہ تھے کئی حکام نے مختلف موقعوں پر اس کا رقبہ کم کرنے کی سفارش کی چنانچہ اٹھارہ سو چھتر میں آسان کے تین ازلا یعنی سہلٹ، گولپارا اور کچھار کو بنگال سے علیدہ کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس کی آبادی پر کوئی خاص فرق نہ پڑا اٹھارہ سو بانوے میں چٹا گانگ کمیشنرز نے مشرقی بنگال کا علیدہ صوبہ بنانے کی تجویز کی لیکن اس پر بھی عمل نہ ہو سکا اٹھارہ سو نینانوے میں وائس رائے کرزن کی آمد سے یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر اہمیت اختیار کر گیا کرزن انتظامی معاملات کو بہتر کرنا چاہتے تھے انیس سو ایک میں اڑیا زبان بھولنے والے لوگوں کو جو بنگال، سنٹرل صوبہ جات اور مدرہ راس میں تقسیم تھا ایک انتظامیہ کے تحت اکٹھا کرنے کی سفارش کی گئی تجویز مختلف محکموں سے ہوئی اور جب کرزن کے پاس پہنچی تو اس نے برار کے الہاق کے بعد مطلقہ صوبہ کی حدود پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دے دیا چنانچہ انیس سو تین میں برار سنٹرل صوبہ جات اور اڑیا زبان بھولنے والوں کو اڑیسہ میں شامل کر کر بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا کانگریس نے اس فیصلے کی سخت مخالفت تھی لارڈ کرزن نے مشرقی ازلہ کے لوگوں کو تقسیم کے فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے ان علاقوں کا خود دورہ کیا انیس سو پانچ میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مشرقی بنگال میں مسلمانوں اور مغربی بنگال میں ہندووں کو اکثریت حاصل تھی بنگال کو تقسیم کرنے کی بنیادی وجہ انتظامی تھی اس وقت متحدہ بنگال کا رقبہ تین لاکھ دو ہزار چار سو مربع کلومیٹر جبکہ آبادی سات کروڑ اسیل لاکھ تھی مشرقی ازلہ کے معاشی حالات اچھے نہ تھے سوبے کی آمدنی کا زیادہ تر حصہ مغربی ازلہ پہ سرف ہو جاتا تھا اسے لیے بنگال کو تقسیم کرنا ضروری ہوتا کیا ہندووں نے بنگال کی تقسیم کی مخالفت کی اگست دو ہزار پانچ میں انہوں نے کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ منکت کیا جس میں اس کی بھرپور مخالفت کی اس کے علاوہ سودیشی تحریک شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس تحریک کا مقصد انگریزی مال کا بائیکارڈ اور اس کی جگہ برسغیر کی ایشیا کو استعمال کیوئے فروغ دینا تھا ہندووں نے سولہ اکتوبر کا دن قومی سوق کی طور پر منایا اس روز انہوں نے مکمل ہرتال کی کئی جگہوں پہ جلسے بھی منکت کیے اس کے برعکس مشرقی بنگال میں تقسیم سے ترقی کے امکانات کی پیش نظر مسلمانوں نے اتمنان و خوشی کا اظہار کیا انہوں نے سودیشی تحریک میں بھی حصہ لینے سے انکار کر دیا ہندووں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کی کئی حرب استعمال کیے مثلاً مزار این کو حراسہ کیا گیا اور سہوکاروں کے انہیں قرضے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے حکومت پر بھی سخت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے دونوں صوبوں میں امن و امان کا شدید مسئلہ پیدا ہو گیا ہندووں نے اس میں بڑھ چار کا حصہ لیا کانگریس نے بھی ان کی مکمل حمایت کی اور مسلمانوں کا حکومت کا آلہ کار بننے کا الزام آئیت کر دیا گیا ان سے دونوں قوام کے درمیان اختلافات میں مزید اضافہ ہوگا چند مقامات میں فرقہ وارانہ فسادات بھی ہوئے ہندووں اور جوانوں نے کئی جگہوں پر پرتخدت کاروائیاں بھی کی ان کاروائیوں میں مسلمانوں کے علاوہ انگریزوں پر بھی حملے کیے گئے برطانیہ میں لبرل پارٹی کی نئی منتخب حکومت تقسیم سے پیدا ہونے والی بدامنی اور سیاسی بے چینی سے مطمئن نہ تھی اس کے کئی عرقان کانگریس کے حامی تھے جنہوں نے حکومت کو اس مسئلے پر دوبارہ غور کرنے کا مشورہ دیا برطانوی شہنشاہ جارج پنجم نے تخت نشینی کے بعد انیس سو گیارہ میں برسغیر کا دورہ کیا اس نے بارہ دسمبر انیس سو گیارہ کو دہلیک میں شاہی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان جاری کیا اور پھر سے ان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا تقسیم بنگال کے سبب ہندو انگریزوں سے سخت ناراض تھے کیونکہ انگریزوں نے تقسیم بنگال ہندووں اور کانگریس کی مرضی کے خلاف کی تھی اور اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہونا تھا چنانچہ انگریزوں نے ہندووں اور کانگریس کو خوش کرنے کے لیے ملک میں سیاسی اصلاحات نارفش کرنے کا اعلان کر دیا زیادہ تر مسلمان ووٹ دینے کے اہل نہ تھے ہندو ووٹر کسی مسلمان کو ووٹ نہیں دینے دیتے تھے لہٰذا مسلم صوبوں کی کانسلوں میں بھی مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی نئی اصلاحات سے ہندووں کا سیاسی اختیار بڑھنے کا خطشہ تھا اور مسلمان اپنے حقوق سے بدستور محروم رہتے چنانچہ سر آقا خان مسلمان برہنماؤں کا وفت لے کر یکم اکتوبر انیس سو چھے کو وائس رائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملے تاریخ میں اس کو شملہ وفت کا نام دیا جاتا ہے وفت کے اہم مطالبات یہ تھے کہ مسلمانوں کو مجلس قانون ساز میں علیدہ نشستیں دی جائیں اور ان نشستوں کے انتخابات کیلئی ووٹ دینے کا حق صرف مسلمانوں کو ہو اسی طرح جدہ گانا انتخابات بھی کا حق بھی دیا جائے مسلمانوں کی سیاسی اہمیت کی پیش نظر انہیں قانون ساز اسمبلیوں اور دیگر منتخب اداروں میں آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی دی جائے وائس رائے نے وفت کو یقین دلایا کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کی جائے گی اس نے مسلمانوں کے دونوں مذکورہ مطالبات درست اور جائز سمجھتے ہوئے تسلیم کرنے کا وعدہ کیا شملہ وفت کی کامیابی سے مسلمانوں کو اپنی بہتری کے لیے مزید سوچنے اور آگے بڑھنے کے حقوق حاصل کرنے کا حوصلہ بلاب آل انڈیا مسلم لیگ کیسے بنی اور کیسے آزادی کا سفر آل انڈیا مسلم لیگ نے شروع کیا یہ سب آپ جانیں گے آنے والی قسط میں تک تک کے لیے ہمیں اجازت